اس میتھی دانے کے لیے ایک بات ویسے میں نے محسوس کی ہے ہمارے جیادہ تر گھروں میں اچار جتنے بھی بنتے ہیں سب میں میتھی ہوتی ہیں جیادہ تر تو آپ باغوٹی جی کی بات اگر مانتے ہیں اور سنتے ہیں تو جو بھی اچار میں میتھی ہے وہ اچار نہیں ہے اور شدی ہے دوا ہے مانے آپ کبھی بھی اپنے جیون میں ایسے اچار کھانے سے پرہیج نہ کریں جس میں میتھی ہے میتھی ہے تو جرور کھائیں وہ چاہے عام کا اچار ہو چاہے کوئی بھی دوسرا نیبو کا ہو یا جو بھی اچار آپ ڈالتے ہیں اگر میتھی ہے تو جرور اس اچار کو آپ کھا سکتے ہیں کچھ اچاروں میں میتھی کے علاوہ یہ بھی ہوتی ہے اجوائن ہوتی ہے اگر اجوائن ہے تو آپ جرور اچار کھا سکتے ہیں کیونکہ مہتو کی بات جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی اچار پر کسی بھی فل پر اوشدیوں کا اثر فل سے زیادہ ہوتا ہے جو وگیان کی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اچار ڈالا تو مان لو عام کا فل تھا عام کے فل کا اچار ڈالا اب اس پہ میتھی پڑ گئی یا اس پہ پڑ گیا یہ اجوائن پڑ گئی تو اجوائن اور میتھی دو ایسی اوشدیاں ہیں جو دوسرے کے پرباہو کو بہت کم اور اپنے پرباہو کو بڑھا دیتے ہیں تو کئی لوگ ایسا گھبراتے ہیں نا مجھے اچار کھانا تو اچھا لگتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے ایسی تکلیف ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میتھی پڑی ہوئی ہے کسی بھی اچار میں اور آپ وات کے روگی ہیں یا آپ کو کف کی تکلیف ہے تو بے جھجک وہ اچار کھائیے تو اچار کے ساتھ میتھی جائے گی اور اچار میں پڑی ہوئی میتھی کا اثر پانی کی میتھی سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے میں نے جو میتھی آپ کو بتائی وہ پانی میں رات کو ڈال کے صبح کھانا اس کا جتنا اثر ہے لیکن اچار میں ڈالی ہوئی میتھی کا اثر اس سے کئی گناہ زیادہ ہے کیونکہ اچار میں یہ میتھی پانچھے مہینے سال بھر پڑی رہتی میتھی کے بارے میں باگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ تیل میں ملا کر اگر آپ نے اس کو رکھ لیا تو مات بھئی ہے کہ اچار میں تو تیل بھی ہے بینہ تیل کے اچار نہیں ہے میتھی اس میں ڈل گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی شکتی جو کام کرنے کی ہے وہ بیس گنی زیادہ ہوتی ہے کم سے کم بیس گنی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اچار میں پڑی ہوئی میتھی جتنی پرانی ہوتی جائے گی آپ کو اتنی ہی لابکاری ہے اور ٹھیک یہی بات انہوں نے اجوائن کے لیے لکھی ہے کہ اجوائن اچار میں پڑ گئی ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ بہیت گنی بڑ گئی ہے اب میں یہ دوسرے طرح سے سوچتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو ماتائیں بہنیں ہیں وہ کتنی ویگیانک ہیں کہ اچار کے روپ میں میتھی کو یا اجوائن کو اس طرح سے ڈالتی ہیں وہ انجانے میں کتنا بڑا ویگیان کا کام کر رہی ہیں جان کر کریں تو آپ سوچو کتنا گرو ہو کتنا گورو ہو لیکن انجانے میں وہ کر رہی ہیں تو یہ بات میں وشش روپ سے آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ جس گھر کی ماتائیں اچار بنانا جانتی ہیں وہ بہت ویگیانک ہے بھلے انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا ہو یا دادی ماں سے سیکھا ہو یا نانی ماں سے سیکھا ہو انجانے میں آپ نے ایک ایسی چیز سیکھ لی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں جانتے کوئی بھی MBBS MD ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیجے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور چونکہ وہ جانتا نہیں ہے تو انجانے میں کہہ دیتا اچار مت کھاؤ جی ہاں نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میتھی دانے کا اچار ہے اجوائن کا اچار ہے جیرے کا اچار ہے تو یہ جیرا ہے میتھی دانہ ہے اجوائن ہے ہنگ کا اچار ایک بنتا ہے تو بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ جتنے طرح کے فلوں کے اچار ہم بناتے ہیں اس میں آئیورویدی کا اوشدی اگر پڑ گئی ہے تو وہ فل کا اثر کم ہے اوشدی کا اثر زیادہ ہے اور آئیوروید کی اوشدیوں کو کچھ وشیش کمبینیشن میں تیل کے ساتھ اگر آپ اپیوک کر رہے ہیں تو اثر سب سے زیادہ ہے مانے باگوٹی جی کی حساب سے اچار آپ جرور کھائیں لیکن اس میں انہوں نے بولا ہے کہ اچار مہتو کی بات ہے کہ اس میں یا تو میتھی ہو یا تو اجوائن ہو یا تو جیرا ہو یا تو ہینگ ہو دالچینی ہو جو بھی ہے اوشدی کے بینا اچار نہ کھائیں یہ ہے ان کا سوکر موسیقی